بھارتی بازاروں موڈ پوزیٹیو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے گروہ وار آج کیا سمجھا جائے بازار میں پھر سے تیجی کا مومنٹم لوٹ رہا ہے اور یہاں سے ایک بڑی اپسائٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے کریکشن چھے ہزار کے لیول پر پورا ہو چکا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ شورٹ ٹم میں اٹلیسٹ چھے ہزار کا بہت اچھا سپورٹ لے لیا ہے اور شاید اگر اگلے دو تین ہفتوں میں بھی دیکھا جائے تو لگ رہا ہے کہ شاید ایک بار اپر کا رکھ اور پکٹ سکتا ہے سکھ سکھ ساؤن تھری فیفٹی آہ فور ہندے لکس ویری مچ پوسیبل سکیلی بل اور آہ فیلال مجھے لگتا ہے کہ تیل وینڈ پورے آہ انٹرنیشنلی بھی کافی آہ مارکٹس اچھے چل رہے ہیں کافی آہ نیو آئیس پہ ہیں تو لاشت ون منت میں اگر آپ دیکھے تو موسٹ آہ مارکٹس ہی ریلی فیڈ بری ویل آہ انٹرنیشنلی اور انڈیا بھی اسی ایک پارٹ کا حصہ ہے اور جس طرح سے رگو رام راجن جس طرح سے آشواسن دیتے ہیں on the effects front تو اس میں بھی کافی confidence آ رہا ہے فائی انویسٹرز کو because فائی کا منی بھی کافی جور سے آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا بہت stability دے رہا ہے لیکن میں پھر بھی یہی مانتا ہوں کہ over next 2 to 3 months we will still see 6,350-400 اور 5,600-700 بھی ہو جائے تو کوئی نئی بات نہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بازار میں جس طرح سے یہ leadership فیلحال دکھائی دے رہی ہے بسال کے لئے آج کے طور پر banking stocks میں کافی تیزی ہے private sector تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن سرکاری بینکوں میں جس طرح کے NPA's ہم نے آتے ہوئے اس quarter میں بھی دیکھے ہیں چھوٹے بینک ہو یا بڑے بینک ہو یہ تو بہت زیادہ لمبا ٹک پائیں گے ایسا لگتا نہیں ہے دیکھئے جس طرح سے یہ PSU banks ابھی کافی اچھا شاندار شو کر رہے ہیں لارجلی بکاوز اس quarter کے asset quality جو بہت خراب تھا اب تک اس میں کافی رہت ملی ہے کافی ریلیف ملی ہے لیکن اسی کو ایکشٹرہ پولیٹ کر کے سمجھنا کہ شاید اگلے تین چار quarter میں یہ quality of assets بگلیں گے نہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اگر ایک طرف سے economy جس state میں ہیں اور اگر یہ شاید اور دو تین quarter رہا تو شاید NPS پھر اُبھر کے آ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جرور اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے لیکن انڈین PSU banks خاص کر کے جس طرح سے price to adjusted books چل رہے تھے 0.7, 0.6, 0.7 تو وہ ایک اس ماحول اور اس واتاور میں جہاں پر index new high pay جانے کی کوشش کر رہا ہے اور stabilise ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو جہاں mid caps پہ جرہا دھیان دینا بہت سعبہ بھی کہ تو میں مانتا ہوں کہ اس سب سے یہ PSU banks کو دیکھنا چاہیے تو PSU bank میں یہاں سے تھی جی کی بات بنتی بھی نظر آ سکتے لیکن دلیب جی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک upside بن سکتے ہیں نئے highs پر کے پار بھی ہم جا سکتے ہیں leadership کہاں سے آتی ہوئے دکھ رہے گی کون سے sectors کون سے stocks جو میں کھار سکتے ہیں نفٹی میں جو آپ کو لگتا ہے کہ نئے highs پر لے جائیں گے مجھے لگتا ہے یہ لوگ اگر یہ تیجی کو برکرا رکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ شاید economy bottom out ہو رہی ہے اور اگر یہ assumption کو مانا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ capital goods sector infrastructure sector پر کافی لوگوں کا دھیان رہے گا اور لوگ شاید سوچیں گے کہ شاید اس میں ایک بہت جو سے انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ کمپنیز کافی ٹھیک کر سکتے کیونکہ capital goods sector ابھی بھی کوئی خاص لیول پہ نہیں ہے کافی پٹے ہوئے stocks ہیں یہ سیکٹر میں تو capital goods sector can really give a good push لگتا ہے ان سے ہمارے سمپک میں کچھ دکھتے ہیں آتے ہوئے دکھ رہی لیکن فلال رائے صاف طور پر دلیب جی کی آتے ہوئی یہاں پر تیجی کی طرف اور وہ یہاں سے بھی بازار میں ایک اچھی آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں اگلے مہینے دو مہینے میں تر سر سو پچاس چون سر سو تک نفٹی کے جانے کی پوری پوری سمبھاونا ہے یہاں سے نظر آدھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جل لوٹیں گے بن رہی ہے مل سر تا چاہے یہ سب تم شاہی پلاو کے لئے کر رہے ہو نا انچاس سال سے روز یہی تو کھا رہے ہو شری لان مہل ہے تو انچاس سال کٹ گئے ورنہ انچاس دن بھی کٹنے مشکل ہوتے جو نہیں بناتی میں تمہارا شاہی پلاو انچاس کے پچاس بھی تو کرنے ہیں گولڈن جیوبیلی منانی ہے نا خوش بودہ لمبے دانے والا شری لان مہل ایمپائر باسمتی رائز شری لان مہل ایمپائر باسمتی رائز کھلے کھلے دانے کھلے کھلے آ سیدیو موازی تاج رہے ہو دل بھاگ پان مسالہ دل ہے تو جوش ہے لو آ گئی سردیاں لیکن اب میرے پاس ہے سردی بھگانے کا موڈرن طریقہ لکس انفرنو اتنا سافٹ ہے کہ اب روحن کو چپتا بھی نہیں اتنا پتلا ہے کہ یہ اب آفیس پہن کر بھی جاتے ہیں اور اتنا گرم کہ ماں باؤ جی کی ماننگ وک تو پک کی تو ہو گئی نا موڈرن لکس انفرنو میں ہے سپیشل فائبر جو رکھے سردی کو باہر اور آپ کو گرمہ گرم سردی بھگاؤ موڈرن ہو جاؤ ہر شیو ہے آپ کے چہرے پر حملہ وی جان شیویں گرم میں ہے تی تری آئل جو کٹانوں کا سامنا کرے اور توچہ کو رکھے سرکشت وی جان شیویں گرم ایک دھم سے وی جان شیویں گرم ورلڈز لاچس سیلنگ شیویں گرم ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اپنی راہ خود تراشنے والے ان میں خوابوں کو سج کرنے کی ہمت ہے کچھ ایسے ہی دلیر خوددار دیوانوں کی ہر کوشش کے ساتھ ہیں شیو راہم سٹی موسیقی موسیقی اور آپ کی درقی پر آواز ایٹ نائن سب سین بیسی آواز پر آواز ایٹ نائن کے پرائیو جک ہے ہندوے ایٹالین کلیکشن ہوئے ککنگ پر آج سے میں پکا ڈائٹنگ پر ہوں کھلا کھلا مزیدار دنار دنار باسمتی کیا خوشبو ہے تھوڑا چکری دی اور تمہاری ڈائٹنگ چھوڑو جی یہ تو آپ کا پیار ہے دنار ہے دنار باسمتی رائز ہمارا فیوریٹ دنار باسمتی اور آپ کا ہمارے ساتھ پربوزاس لیادر کی جوینٹ ایم ڈیلیب بھٹ صاحب ہیں دیلیب جی میں آپ سے پوچھا تھا کہ اگر یہاں سے بازار کو نئے ہائز کی طرف بڑھنا ہے کون سے سٹوکس لیڈرشپ دے سکتے ہیں نفٹی میں اور کوئی ایک یا دو سٹوک ایسے آپ کو مٹک ایپ سپیس سے اب بھی کافی اٹرکٹیو لگتے ہو جہاں پر نیویش کیا جا سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ مارکٹ کو آگے بڑھنا ہے تو مجھے لگتا ہے capital goods سیکٹر ایک رہے گا جہاں پر کافی اچھا پوچھ آ سکتا ہے یہاں پر کافی سارے سٹوکس ابھی بھی کافی پیٹے ہوئے ہیں اور لائنگ ویری لو اور شاید metal سیکٹر کو تھوڑا بہت پوچھ دینا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے capital goods ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہاں سے جرور دیکھنا چاہیے اور اس میں لائنگ ٹوبرو ایک ایسا سٹوک ہے جہاں پر جس کے پاس جس کے پاس balance sheet size ہے کہ اگر economy ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے تو بھی majority of the orders ان کو آئیں گے اور اگر economy ٹھیک ہوتی ہے تو اور زیادہ orders آ جائیں گے لیکن اگر mid cap space میں دیکھا جائے تو جیسے crompton ہے اور جیسے کی commins ہے یہ دونوں سٹوک کو ضرور دھیان دینا چاہیے مجھے لگتا ہے جیسے بینکس بھی دیکھنا چاہیے جیسے کہ ing bank ہے یا پھر تھوڑے بہت psu bank یا uco bank یا bank of india یہ سب سٹوک میں دیورو دھیان دینا چاہیے شکریہ بیسٹر بھٹ آپ کا آج ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے اور اب وقت ہے tech check کا اور ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ہمارے ایکسپرٹ rk global